مہرادی چرنوں میں ہماری مصن دردل آباد کے سنت جان سنت مہراج سکھدے مہراج جی سنت بھیر سے انہتکاری جی سنت حرچہ رندا جی سنت کے سی روی جی اتھوار جتنی نیسنگت آئی ہوئی ہے سبھی کو ڈاس کی اور سی جائے گرگوی جائے گرگوی داس جب ڈھارہ کو فینسلہ آنا تھا تو چتنی میں گرگوی داس مہراجی کی سنگت چائدیس میں تھی بدیس میں تھی سبھی بہت ہی اتاولی تھی کہ کب فینسلہ آئے جو کم سمجھ لوگ تھے انہوں نے مجھے ٹیلی فور پر بدائی دینا شروع کر دیا کہ سرکار نے مان لیا ہے پھر ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ مان کیا لیا ہماری ساتھ انہوں نے ایک بہت بڑا مجھاگ کیا کہ آپ دو سو میٹر جگے لے لیں اس میں گروہ جی کا ایک لکڑ کا مندر تھیار کر لیں اور وہاں پر گروہ جی کو بٹھا لیں جگ کے آج کے سمجھ میں کچن ہی نہ جانے کتنے بڑیاں ماربل کی بنا دیتے ہیں تو وہ ہماری گروہ جی کے ستان کے لیے ایسے بول رہے جو ساڑے بولارے بھو رہے تھے انہوں نے جو بتایا وہ ایسے تریقوں والا ہی سہت ڈراما تھا کہ لوگوں میں آ جائے کہ جگہ مل گیا جگہ مل گیا بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا گروہ کیاری ساتھ سنگ جی سرکار نے جو میں نے دیکھا ہے ایک تیر سے دو سکار کیے ہیں جے افواہ اڑا کر کے کہ ہم جگے دینے کے لیے تیار ہیں اور جے جے سنت سوکار کر رہے ہیں جب ابھی ابھی میں کوٹ میں تھا تو سنتوں کے ساتھ بات ہوا زیادہ تنہیں کلونترام جی وہاں تھے تو انہوں نے کہا جب وکیل دوسرے سے بات ہوا کہ میں نے کہیں نہیں نہ تو وکیل کروایا ہے نہ میں نے کہیں سرنیچر کیے ہے سرکار نے ان کو جو سبھی ہم لوگ تھے تو بلا کر کے سہمتی جتلائی تھی کہ آپ جگہ لینا چاہتے ہیں ہاں لینا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارے منوں میں فرق ڈال دیا اور میری انویدر رہے گا کچھ لوگ جیسے میں ہی کنونوں کے دا پیچوں کو نہیں جانتا تو جب میں نہیں جانتا تو مجھے سمجھانے کی ضرورت ہے میڈیا میں مجھے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سرکار پیار ہونا چاہیے آپ سے سنگھٹھن کے ساتھ ہی جھے ہم پھورا کر پائیں گے جیسے ہی کی اگست کو ہم نے ایک بہت بڑا پردرسن کیا تھا دیلی میں اگر بات نہیں بانتی تو ہمیں وہ پردرسن دوبارہ کرنا پڑے گا سرکار تب بھی پاس ہو گئے کیسے پاس ہو گئے ہم نے جنتر منتر میں سوچا سرکار نے پھولا لیا اتنی لوگ آئیں گے کیسے ہوئیں گے اکتر وہاں نہیں جڑ پائیں گے بھاکیا لوگ بہت تھے لیکن بہت لوگ تھے تو بہت لوگ جنتر منتر میں آ جاتے ان کی ساری گاڑییں گھٹا پہو جاتی ان کو معلوم پڑ جاتا انہوں نے تب بھی اپنا کھیلر چاہ لیا ہمیں راملیلا گراؤن کے مدان میں ایک جگہ بٹھا دیا اور وہاں پر کسی کو کچھ قلیب نہیں گاڑییں تو ویسی چلتی رہیں ہر بات میں جی کام جاب ہو رہے چاہے کچھ بھی تھا جی کام جاب ہو گے اپنے مصر میں سرکار وارد ہو گئے انہوں نے کہا جی کر جنتر منتر میں لوگ آئیں گے تو دو لاکھ کہتے جی سپریم کورٹ کا فینسل ہے سپریم کورٹ کے ہی تھی سبھی فینسلیں ہو رہے ہیں مندر گرانے کا ہمارے پر فینسلہ اگر لوگ قطر ہوتے ہیں تو وہاں پر سپریم کورٹ کا فینسلہ ہمیں صنا BRE کوئی بھی بات ہے تو ہمیں سپریم کورٹ کا فینسلہ صنایا جاتا ہے اور لوگ کو جو ہے ان کو خورن سپریم کورٹ کا فینسلہ نہیں صمائے جاتا ہے کیوں 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 کیونکہ ہمارے میں کمی رہی ہے ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں یہ ہے جیسے انہوں نے کہا ہم نے بھوئی مان لیا ہم نے یہ مان لیا کہ سمت کلونت رام جی نے سین کر دیئے وہ اسی دن سے پریشان کہ میں نے تو کہیں کیے نہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس وکیل نے کیے آج وہ بات کرے لیکن ہم نے جلدی سے ان کو اپنے میڈیا میں ڈال دیا ہم نے اپنے میں بھوٹ ڈال لیا سرکار نے دو نسانے کر لیے ہمارے ہر جگہ وہ سرکار کام جاب ہو رہے ہیں میرا نویدہ رہے گا کہ کوئی بھی بات ہے جتنی دیر تک ہم اکتر ہو کر کے نہیں چلتے تو کام بننے والا نہیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا تو کیا بھی سمجھ بھی ہو جب رامن مارا گیا تو رام سے بھولا کہ دیکھئے میں آپ سے بھی دیوان زیادہ تھا میں آپ سے بھولوان میں زیادہ تھا میرے میں طاقت زیادی تھی مطلب ہوا کیا آپ کی جیت کیسے ہوگی آپ کسی بھی کارن میرے سے جیت نہیں پاتے ہیں اس لیے آپ میرے سے جیت پائے کیونکہ میرا بھائی آپ کے ساتھ جڑ گیا تو میرا نویدہ رہے گا ہمارا بھائی جیسا مرجی ہوگا ہم نے ان کو سرکار کے ساتھ جڑنے نہیں دے گا ہم سوٹے ہیں کہ جھوٹ جائے گا تو کیا ہے یہ تو ہے مورت نہیں مورت تو ہم نے سمجھانا ہے اگر ہم سمجھانا نہیں پائیں گے تو ہمارا بھی رامن جیسا حال ہوتا ہے یہ ہی بات ہمارے ساتھ ہوتی رہی گا تو ہم اپنی نسل میں پھر ہوتے جائیں گے تو اس لیے میرا نویدہ رہے گا ہم نے گروہ جیس کی بانی کو عملی رمہ پہنانا ہے سرکار جو کہتی ہے وہ اپنے پھیور کے لیے کہتی ہے ہمیں تھوڑا سا اچھنا تو سے چانسا دے کر کے اپنی باتوں باتوں میں ہمیں چمیل ہوتی ہے اور ہم ان کی باتیں مان جاتے ہیں لیکن وہ وہاں پر وہاں ہی کھڑی ہے وہ کوٹ پہلے کہتے تھے جو کوٹ نے مانا تھا کہ وہاں سروبر بھی تھا وہاں سمادین بھی تھی وہاں مندر تھا ہمارا پکہ مندر گھڑا تارکے آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو ٹکڑ کا مندر بنا دیں ایسا ہے اسی زیادہ مزاد ہمارے سی سرکار کیا کہیں گے میرا نمیدر رہے گا کہ ہم نے جبارہ اچھتر ہونا ہے اور یہ میں جہاں بات کہہ دوں کہ اس دن جب اکی تریس کو اگولن ہوا تھا وہ سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ تھے اس لیے میرا نمیدر رہے گا کہ اگر ہم پنجاب والے سنتوں سے پوٹے رہیں گے تو ہم کامجاب نہیں ہوں گے جو بھی گرنوی داس مسن ہے اس کو جاگر ہی پنجابیوں نے کیا اگر بنار سمیت جھوٹی میں گرنوی داس سرکھان پر بنایا تو کنوں کو نے بنایا پنجابیوں نے بنایا ان کی کھوڑ کروائی تو کس نے کروائی پنجابیوں نے کروائی تو مجھے بہت 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 ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو ساتھ نہیں لے کر چلتے یہ کہنے کی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے یہ نہیں میں بے سمجھ ہوں میں جانتا ہوں سبھی باتیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں ہماری کمی ہے اگر یہ کمی کو پھون نہیں کیا جائے گا تو یہ بات بڑھنے والا نہیں ہے کیونکہ وہ سرکار اپنے آپ میں کامجاب پھل رہی ہے وہ گلت ہمیں سوچنا یہ کر کے اور گلت سرچار کر کے ہمارے آپس میں مت قید جا رہی ہے میں بالی جی کو کہوں گا آج ہی میں ایک بہوری بات کرنا ہے اور گو چار اور جو سمجھ دار لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے تانکہ ہمارے مت قید نہ بڑے ان کو ختم کرنا ہے ہم نے تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کسی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ سرکار ہی ہے جو ہمارے بھی متبید بڑا رہی ہے مجھے معلوم ہی ہے لیکم میری بات کہہ دی جائے کجھے نہیں ہوتا اور کچھ ہمارے ہی ہوگ ہمارے ہی سنتوں کی بدنامی کرنے کے لیے سرے سرے کی باتیں کرتے ہیں ایک کسی کی ڈال دیتا ہے دوسرا گوسرے کی ڈال دیتا ہے یہ بند کرو جوڑنا ہے ہم نے سماج کو توڑنا نہیں ہے ضبط کا نام کہیں کسی سنت کا نام جنہوں نے یہ عدولن شروع کیا ان کو ہی بدنام کیا جاتا ہے کسی کو کانگریس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کسی کو پی جے پی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے کسی سنت کو آرہیس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے نہیں ہم نے کسی کے ساتھ نہیں جوڑنا ان کو اپنے ساتھ جوڑنا ہوگا وہ میرا نبیز رہے گا بھنیاوار ہے گرگو کام گرگو دس مہراج کی دے ہر سو ہی راچان کے کرے آنے کی آس پے نرد ہو جک جائیں گے ستھ پاکے رویدار سب سے پھیلے شریف سکرو ہمارے بھوان تبیدار جناراج کی چرنوں میں نبن کرتے ہیں اور سبھی منچ پہ بھراجمان ساجو سنت بھراجمان ہیں ان کے چرنوں میں نبن کرتے ہیں سبھی سنگت اور ماتاہ بینوں کو سبھی کو دھنواد جو آج سبھی دور دور سے آکے آج اس دھنیا پردشن میں سامل ہوئے ہیں سبھی کو دھنواد سدگرو جی آج جو ہمارا فیصلہ ہایا ہے وہ دیا ہے سرکار نے لیکن وہ ابھی من نہیں بھرا ہے سبھی سنت مہاپور سوکو نے سنگت کا اس کو جو مانگ ہے پہلے سے وہ پوری پوری مانگ چاہیے ہماری جمیں پوری چاہیے ہمارے بچے جو جیل گئے تھے 96 ان کو جمانت دوارہ کچھ بچوں کو چھوڑ دیا گئے کچھ رہ بھی گئے ابھی تو سبھی کا ان کا بھی ریچارل کیا جائے اور آگے سب سنگت کے جو منہ کامنا اور مانگ ہے وہ پوری کی جائے آگے اس میں سن کو شری سکدیو بھاگماری جی اور ساری سنت مہاپور سنکے سبھی سعیوگی ہم بھی ان کے سعیوگ میں لگے ہیں آگے وہی بات کرتے ہیں ہم تو تھوڑا سا ملا ہے منچ کا بولنے کا تو تھوڑا سا میں بول دیا صادقر؛ جی اس میں کوئی آگے پیچھے غلط بولا ہوئے تو میں معافی چاہتا ہوں جو بولے سون نربے شریت timeGoor ربداس ماہ راج کیén شریف ربداس شریف 로 جو بولے سون نربے موسیقی 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 موسیقی